جی ناظرین برے کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے دہشتگردی کا ہمشکار ہو چکے رمضان کا مہینہ ہے عید قریب آگئی لیکن لوگوں کے گھروں میں اس وقت جنازے پڑے ہوئے ہیں حکومتی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے اور کیا اتنی لمبی جنگ کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اسی پہ ہم بات کریں گے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہم احسط موجود ہیں سینیر رانوہ پاکستان مسلم ل نون سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر سعید غنی صاحب ہم احسط موجود ہیں سینیر رانوہ پاکستان پیپسپارتی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے جنرل ریٹائیڈ حمید گل صاحب ہمیں ٹیل فن لائن پہ جوائن کریں گے سابق ڈی جی آئی سائی رہ چکے ہیں آپ سب کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں جنرل صاحب سے گفتگو کا ذرا آغاز کریں جنرل صاحب یہ جو آپریشن کی اس وقت ہم صدایت سن رہے ہیں شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوگ لیکن آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی جوائنٹ آپریشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن آپریشن سے بھی ڈینائیڈ نہیں کیا اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیسے ہوں گے کیا کشتو کھون کا دریا بہے گا پاکستان میں دیزاسٹر اور یہ پارلیمنٹ میں ڈیویٹ ہونا چاہیے آخر کس مرض کی دباہ ہے یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ ایک گائیڈ لائن دیتی ہے حکومت کو اور اس حکومت جوتے کی نوک پہ لکھتی ہے اور اٹھا کے سلالہ کی پوزیشن سے بھی پیچھے چلے گئے پریس لالہ نویمبر سے پہلے کی پوزیشن تھی ہم نے کہا تھا کہ وزیرستان میں نہیں جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ہم وہ وزیرستان آپٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور کیا یہ نا کہ گلاس توڑا چارہ نے یہ یہ کیا ہم نے کیوں یہ سب کچھ کیا ہم نے اور یہ پارلیمنٹ کس مرض کی دباہ ہے اٹھے پارلیمنٹ اور اٹھا کے کہہ کہ یہ قبول نہیں ہے آپ اپنے ملک کو غرق کرنے جا رہے ہیں آپ انڈیا سے دیکھیں نا پہلی بات یہ کہ اگر آپ شفٹ کریں گے فورسز وزیرستان میں تو آپ کو you will have to milk your troops from the eastern border وہی سے لانا پڑے گا اور تو کوئی نہیں اگر سر یہ آپریشن نہیں ہو رہا تو ٹائٹ سکریو اس کا نام تھا جو ابھی یہ مزاقرات ہوئے پاکستان اور امریکہ کے یہ ساری چیزیں تیہ ہو گئیں تو وہ پھر یہ آپریشن کا نام تک کیوں لیک ہوا ہماری افواج ابھی کہہ رہی ہیں کہ جی ایسا ابھی آپریشن نہیں ہو رہا جی ابھی پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پہلے کیوں یہ کہا یہ آپ کو کھولا ہی کہوں اس بنیاد کے اوپر آپ نے چار جولائی کو ان کا جو نیشنل ڈے تھا انڈیپینڈنس ڈے اس کے اوپر ان کو گفٹ کیا اور اب یہ آپریشن وزیرستان کیا اوبامہ کو جتانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا ایک چلی ہیلپ یو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تم صرف ایک بیان دے دو کہ ہم وزیرستان میں جائیں گے تاکہ اوبامہ کو بوسٹ مل جائے کیونکہ اس کے پریمیرز ابھی شروع ہونے والے ہیں چار نمیمبر کو ان کی الیکشن ہے تو ابھی سے تو اگر تو یہ بھی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیوں اپنے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ہم ایٹی ٹو پرسنٹ پاکستانیز وانٹو سیسٹم اور فیفٹی ون پرسنٹ پاکستانی اکارڈنگ تو سروے سے کہ جی امریکہ ہمارا دوشمن نمبر ایک ہے انڈیا چوبیس فیصد کہتے ہیں انڈیا ہمارا دوشمن نمبر ایک ہے کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے آپ اپنے دوشمن کے ساتھ یہ کیوں آپ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کیا لفظ استعمال کروں کہتے ہیں ڈانسنگ ویڈا وولف لیکن ہم لوگ شاید اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں سر میں اسی پہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گی ابھی ہم ذکر کرتے چلیں سکردو میں یوم قدس کی جو ریلی تھی وہاں پہ بھی پائرنگ ہوئی دس افراد جو ہیں وہاں پہ زخمی ہو گئے کیونکہ کوئٹا میں فائرنگ ہوئی ایک شخص وہاں پہ ہلاک ہو چکا اور کل جس طریقے سے وہاں پہ مارا گیا لوگوں کو بائیس افراد کو بس سے اتار کر مارا گیا وہ لوگ شہید ہوئے کامرا پہ جو ٹیک ہوا تو سر یہ دو دن کے واقعات ہیں صرف دو دن کے واقعات مشاہد اللہ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی تو یہ کس کا رد عمل ہے یہ کس چیز کا رد عمل ہے اس وقت پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رد عمل تو یہ جو so called war against terror چل رہی ہے یہ اسی کے شاخصانے ہیں کبھی کس صورت میں آتے ہیں اب یہ بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جن کے لیے مرے جا رہے ہیں امریکہ کے لیے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری جنگ ہے وہی لوگ یہ سارا کچھ اس میں کل میں نے بات سنی کہ یہ جو کامرا میں جس طرح سے وہ راکٹ مارا ہے ہمارے ایواکس سیب پہ سیب پہ جہاز پہ اس میں کیا انٹرس کسی اور کا ہو سکتا ہے سوائے ہندوستان کے مجھے نہیں پتا کس نے مارا کس ہے لیکن ایک انیلیسس کی بات یہ یہ لیکن ہم سارے ہلائٹ فورسز ہیں افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اور مزے کی بات ہے کہ افغانستان کی حکومت میں ہمارے خلاف یعنی کہ کوئی ایسا مزے بلوچستان کا سارا کیا ذرا ہمتا ہے اسی طریقے سے یہ جو یہاں پہ ہو رہی ہے سیکٹیرین کلنگ یہ اتنی زیادہ زیادتی کی بات ہے پہلے بھی ہو چکی ہیں کوئٹہ میں ہزاروں کے ساتھ ہوا مختلف جگہ اچانک تیزی کیسے آگے اس کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں دیکھیں نیٹو سپلائی جب سے آپ نے بحال کیے ہیں بغیر یعنی کہ قوم سے پوچھے تو اس کا رد عمل تو ہوگا ٹھیک ہے اور ایک نیٹو سپلائی بحال کی ہیں دوسری اب یہ جو آپ یہاں وزیرستان میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن آپ نے اندیا تو دے دیا ہے مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ یہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ بسوں سے لوگوں کو اتاریں ان کو پن پوائنٹ کریں ان کو نام چیک کریں اور اس کے بعد مار دیں میں یہ کہتا ہوں یہ ایک تو شدید الفاظ میں میں خود بھی اپنی پارٹی کے طرف سے بھی اس کی مضامت کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ جو لوگ بچارے مرے ہیں ان کے خاندان جو غم گسار خاندان ہے ان سے بھی ہم مطلب کے تازیت کرتے ہیں لیکن میں ان مارنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ کس کی خدمت کرتے ہیں سر ہم تازیت تو کر رہے ہیں ریاست کیا کر رہی ہے غنی صاحب ریاست اگر آپریشن کی تیاری کرتی ہے ظاہری بات ہے جو بھی کرنا ہے آپ کی فوج نہیں کرنا ہے پالن پالیسی بھی آپ کی شاید فوجی بناتی ہے ریاست کیا کر رہی ہے جو دہشتگردی کتنے بڑے بڑے واقعات ہوگی اور پلس ایک آپریشن اگر کرنے جاتے ہیں اس کے نتائج سے ہم آگاہ ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد پہلے تو میں بھی بہت افسوس کروں گا جو کل واقعہ ہوا جس میں بائیس سے زیادہ لوگ بسوں سے اتار کر مارے گئے اور یہ ایک تسلسل ہے مختلف اوقات میں اس طرح سے ایک مقصود مسلک کے لوگوں کو بچوں کو بھی مارا گیا اور عورتوں کو بھی مارا گیا یہ جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور یہ بڑی قابل شرم بات ہے لیکن جہاں تک آپریشن کی بات ہے اس میں ابھی جو آرمی چیف نے تقریر کی تھی غالباً تیرہ اگست کی رات میں اس میں بھی انہوں نے کافی واضح طور پر اپنی پالیسی بتائی اور انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کی ہے آرمی چیف کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو سپلائز کی جہاں تک کھولنے کی بات ہے ہمارے ساتھی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو میں سمجھتا ہوں ان کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا کہ نیٹو سپلائز بحال نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شرط پر ایسا نہیں تھا کسی بھی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ بحال نہیں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ سے قرارداد ہوئی جوائنٹ لیجوریشن پاس ہوا اس کے اندر کچھ کنڈیشنز لگائی گئیں اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر ہم نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ اگر یہاں سے ٹرانسپورٹیشنز ہوگی تو کس طرح سے ہوگی تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن اس کا ردے مل آپ جانتے تھے ردے مل آپ جانتے تھے پہلے ہی دھمکی دی دی گئی اگر یہ کھولی نیٹو کھولی ہے اگر آپ اس قسم کے جو اناثر ہیں ان کی ڈکٹیشنز پر ملک چلائیں گے تو یہ ملک نہیں چل سکتا کوئی بھی ملک نہیں چاہ سکتا اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معاہد نہیں کریں گے اگر کوئی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہو اگر آپ ایسا کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے اور آپ دن کے مارے کچھ نہ کرو حکومت کو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے اور بول ڈیسیشنز لینے چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بھی متفکار آئے تھی کہ نیٹو سپلائز کھولی جائے لیکن شرطیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آسمت جتنا ابھی ہمیں برا کہہ لیں یہ پہلی حکومت ہے جس نے ریزیسٹنس دی ہے امریکنز کو کچھ ایشیوز پر انہیں اختلاف کیا ہے اور سخترین طریقے سے کیا ہے نیٹو سپلائز کو یہ ایک دن دو دن دو ہفتے چار ہفتے بند نہیں رہی ہے لیکن آپ نے ساتھ ہفتے بند رہی ہے شمسی ائر بیس شمسی ائر بیس یہاں پر موجود تھا اس حکومت میں خالی کروایا وہ سامان لے جا چکے تھے ان کو پتا تھا نا کہ خالی کروا رہے ہیں اس لیے لے کر چلے گئے پہلے تو نہیں جا رہے تھے پہلے تو استعمال ہو رہا تھا تو کچھ اچھے کام ہوئے ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسری بات کہ یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے یہ یونائٹیڈ نیشنز کے ریزویشن کے تحت ہو رہا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس یونائٹیڈ نیشنز کا حصہ ہوں اور آپ ان کی ریزویشن سے انحراف کریں اور اس کی پالیسیز آپ ہٹیں لیکن یونائٹیڈ نیشنز کو ڈرون حملے نظر نہیں آتے ہم ڈرون حملوں کو کنڈیم کرتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں یونائٹی نیشنز کو کوئی نظر نہیں آتے جس میں معصوم بچے مارے جاتے ہیں مورتیں بھی چلے مارے جاتے ہیں حکومت بھی کنڈیم کرتی ہے اور اس اشیو کو بھی بڑا سیریسری ٹیک اپ کیا گیا ہے یہ آپ نہ سمجھیں کہ نہیں ہو رہا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے کوئی ڈکی چوپے نہیں ہوا پن چیز ساری چیزیں ہیں کام پر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پہلی دفعہ رہا ہے ماضی میں تو چیزیں کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں تو اس کو آپ لے دوسری جو بنیادی چیز ہے دیکھیں جو اس ملک میں دہشتگردی ہو رہی ہے ہم صرف یہ کہہ کر اسے جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں کہ جو ہم امریکہ کے ساتھ ہے اس لیے ہو رہی ہے آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں جو کرتے ہیں جو پاکستانی ہیں جو مسلمان ہیں جو مسجدوں پر حملے کرتے ہیں جو سکولوں پر حملے کرتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں جو پاک فوج کی جوانوں کو مارتے ہیں جو بے گنا پاکستانیوں کو مارتے ہیں اس کی جسٹیفیکشن اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی کہ چونکہ آپ امریکنز کے ساتھ ہیں اس لیے ساری کی جائز ہیں ہمیں واضح موقف اس پہ لینا چاہیے کہ جو چیزیں چلیں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں غلط ہو رہی ہوں لیکن آپ ان اقدامات کو بھی مضمت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو مضمت تو سب لوگ کرتے ہیں اس ملک میں ایسے بھی اناثر ہیں جن کی مضمت نہیں کرتے ہیں ایسے اناثر وہ پھر منافقت ختم ہونی چاہیے میں جنرل صاحب سے دوبارہ ایک سوال دھو رہا ہوں گی جن سب پنیٹا کہہ رہے ہیں کہ جی اس آپریشن کو خوش آمدیت کہیں گے کیونکہ یہ دشمن کے خلاف ہو رہا ہے آرمی چیف تیرہ آگست کی تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری جانگے ہم اکثر پاکستان میں دو قسم کی ڈیویٹ سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہماری ہے کچھ کہتے ہیں امریکہ کی مسلط کردہ جانگے تو واضح فرق پھر کیا ہوا پہلی بات تو میں اناثرین صاحب میں بتا دوں کہ میں مضمت کرتا ہوں شدید مضمت کرتا ہوں جو جو گلگت میں واقعات ہو رہے ہیں جو کوئٹہ میں مضمت ہو رہے ہیں اور جو یہ تحریک طالبان پاکستان والے کر رہے ہیں شدید مضمت کرتا ہوں میں وہ آدمی ہوں کہ پاکستان کا ایک سبز پتہ بھی کوئی ٹوٹے تو میرے دل کو دکھ ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑی واقع ہے یہ تو میری فوج کے جوانوں کو مار رہے ہیں اور ہماری کیپیبلیٹی کو جس طریقے سے ہرٹ کیا جا رہا ہے لانگ رینج سرویلنس کیپیبلیٹی چاہے وہ مہران بیس میں ہو یا چاہے کامرا پہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے نائٹ گاؤگل ان کے پاس موجود تھے ان لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی گئی تھی یہ سب کچھ کرنے کی یہ بات ضرور ہے کہ ڈرون حملے اکساتے ہیں اشتعال دلواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو وہ تبلیغ کرنے والے چھوڑے ہوئے انہوں نے داڑیوں والے وہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہیں اور جو پھر ان کو خود کچھ جیکٹ تھماتے ہیں ان کے جدید اتحار دیتے ہیں اسلہ دیتے ہیں ویکل دیتے ہیں وہ امریکہ اور اس کے ہباریوں کے انڈیا کے ومساد کے پاکستان is in a state of war غنی صاحب please understand it اور یہ invisible war ہے that is why it is so dangerous کہ جس میں ہمیں پتہ نہیں ہے identification of friend and foe نہیں ہو رہی ہماری اور ہمیں اس کو روکنا ہے اور یہ بے شک لڑیں ہم ان کے ساتھ لیکن بے شک لڑیں لیکن ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ معاملہ بھی کریں ان کے ساتھ بات کریں if america can fight their enemy in afghanistan and still talk to them why not we ہمیں بھی کچھ کرنا چاہے سر اگر ہمیں سامریشن کی نفیہ کر رہے ہیں بلکہ وہ سے ہی کہہ رہے ہیں میں یہ کچھ پلیٹا پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے ہمیں بہت بڑے مشکلات کا سامنا ہے اور چیف آف آدمی سٹاف نے بلکہ ٹھیک ہے کہ کسی بیرونی طاقت سے لڑنا آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے اندوری جو آپ کے دشمنوں سے لڑیں اس سارے مسئلے میں ہمارے ملک میں جتنے علماء دین ہیں جو لوگ ان کو راغب کر سکتے ہیں دیکھیں اس پوری لڑائی کے اندر مذہب کو شامل کر دیا گیا ہے اور یہ اتنا سنسیٹیوی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر کوئی ایک بات کہہ دیں تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا سکتا ہے بلکل بلکل لوگوں کے جذبات ویسی مجھتے ہو جاتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے لوگوں کو جذباتی کر کے جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے ان لوگوں کو ان کو سمجھانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے دشمن ہیں تو ان قوتوں کو سمجھانا چاہیے لیکن اگر آپ پریشن شروع کریں گے اپنے ہی علاقوں میں آپ پریشن شروع کریں گے مشاید اللہ صاحب سے میں پوچھوں گی سار مجھے بریک پہ بھی جانے آپ پریشن اگر شروع کرتے ہیں جنر صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ آئیس میں اپنی ذمہ داری ادا کرے آپ کی جماعت کا موقع ہے آپ اس کو پر ٹیم کریں دیکھیں بات یہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر یہ اتنے بڑے آپ پریشن دیکھیں نیٹو کی بھی یہ جو انہوں نے بات کی میں اس کے تردید کرتا ہوں وہ چودہ نکاتی قرارداد ہے کسی ایک نکتے پہ عمل نہیں ہوا اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جا ہے نیٹو سپلائی کھول دی جائے گی اس کے بعد غور کیا جائے گا وہ ساری اگر پڑے تو ہم بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اس طرح سے یہ نیٹو سپلائی جو کھولی ہے اور ہمیں معلوم ہے اس طرح آپریشن پہ کیا کریں گے اب یہ جو آپریشن ہے یہ دیکھیں نا اس آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا اور یہاں پہ اس کے یعنی کے کونسیکنسز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے اور کون ملیب کے قیمت ادا کرتا ہے ملیب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں کے خلاف ہمیں آپریشن کے لیے کہا جا رہا ہے امریکہ ان سے نیگوسیشن کرتا ہے ٹھیک ہے پھر جب ہم آپریشن کرتے ہیں یا سوات میں کرتے ہیں وزیرستان میں کرتے ہیں جن لوگوں کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں وہ افغانستان چلے جاتے ہیں اور افغانستان میں افغان حکومت اور امریکہ ان کی سپورٹ کرتی ہے کہ جا کے مرو پاکستانیوں کو مارو اس کا پھر رد عمل جب پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں وزیرستان آپریشن کو بھی ہم ڈسکس کریں اور دو دن میں جو پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے اس سے پاکستان میں کیا مزید انارکی پھیلی ہے جنرل صاحب ایک تصریح کرنا چاہتا ہوں غنی صاحب نے کہا کہ یونائٹیڈ نیشن منڈیٹڈ ہے ہماری سپلائی لائن یونائٹیڈ نیشن منڈیٹڈ نہیں ہے ان کے ڈرون اٹیکس یونائٹیڈ نیشن منڈیٹڈ نہیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کسی یونائٹیڈ نیشن نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ان کو سپلائی لائن دیں سپلائی نہ لیں اس پہ کوئی خرار دادیں ایسی نہیں ہیں بلکل ساری اسی پہ مزید بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں